موسیقی 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 تو اللہ تعالی خیر کرے گا سر ہماری جو افاجے پاکستان وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں اس ملک کو ہر طرح سے سیف گارڈ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ کے اندر پاکستان کے خلاف کو بہت زیادہ کھچڑی پک رہی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے مہید یوسف کا گھوم ہے افیفہ وہ بس فون پول کا ویٹ کرتے کرتے برحال آپ سو گئے ہیں میں نے کہا تھا نا 11 ستمبر کے بعد آواز نہیں آئی گی جی بالکل آپ نے کہا تھا ابھی ان کو دیکھیں آپ امریکہ کے سینیٹرز کے خلاف مہید یوسف کی نہیں بول رہے وہ نیشنل سکیورٹی ایڈوائیزر ہے پاکستان کے نیشنل سکیورٹی ایڈوائیزر ہے کہ امریکہ کے نیشنل سکیورٹی ایڈوائیزر ہے لگ تو انہی کے رہے ہیں لگ انہی کے رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ ڈیسیمبر پہ دوبارہ جوائن کرنا جا کے تو پاکستان کا بیٹا گر کرا کے ان کی اُلٹی سی ڈی مان کے مہید یوسف دوبارہ اپنی پرانی نوکری پہ چلے جائیں گے اور شاہ محمود بھی چپ بٹھے وہ بھی اپنا دورے تو کر کے آئے لیکن آپ کے پاس کوئی لابنگ فرم ہی نہیں ہے جو واشنگٹن میں آپ کے لئے لابنگ کرے انڈینز دبا دب کر رہے ہیں اسرائیلی دبا دب کر رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے اردو اخبار میں بیان دے رہے ہیں یہ اجیب نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہاں کون سی وہ مار کم Month دیکھیں مار کمارے ہوتے اس چھب بیس سرنٹر کو آپ کی ن plac جا رہے ہوتے ہیں ایک یا دو نہیں ہے چھویس دیں اou threat جیسے ڈیموکرات ہے جیسے ڈیموکرینڈ بھی ہے جیسے ڈیموکرینڈ بھی ہے جیسے ڈیموکرینڈ بھی ہے تو خدا کے لئے پاکستان بہت مشکل مرنے میں آ گیا اور اگر ہم نے جلد اس کے اوپر ہم نے لابنگ نہ کی تو ڈیسمبر تک یہاں پہ پھر بس اللہ رحم کرے میرے مو نہ کھلوائے اللہ تعالیٰ پاکستان پہ بھی رحم کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہم ایک کیس جس کو بہت زیادہ فالو کرے ہیں نور مقدم اس کے حوالے سے بھی رحم ہی کرے آپ کا میں نے ایک وی لوگ دیکھا جس میں آپ نے بتایا کہ آپ اس فیصلے پہ بہت خوشتے ہیں حالانکہ دفعہ 119 جو لگائی گئی ہو اس کے پیرنٹس پہ اس میں صرف ایک ہی مثال ملتی ہے جو ذلفقار علی بھٹو کی یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی اس کے علاوہ آج تک 109 میں اس کے علاوہ آج تک تو اس دفعہ کی وجہ سے کسی کو کوئی سزا نہیں ملی اور وہ بھی وہ ایک متنازع کیس ہے جس کو آج تک جو ہے نا وہ خود مطلب ججز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مطلب وہ غلط فیصلہ کیا گیا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نور مقدم کی کیس میں ان کو سزا ہو جائے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 109 میں ایکیوزڈ ہوتا ہے نا اس کو ضروری نہیں کہ پرنسپل ایکیوزڈ واری سزا ہو ٹھیک ہے نا لیکن اس کو جرم کی سیکنڈ یا تھرڈ موس پینلٹی جو ہے نا وہ پڑھ سکتی ہے جیسے ایک تو آپ اس جرم کی پینلٹی ہے پھانسی دوسری ہے چودہ سال کے ہے تیسری ہے ساتھ سال کے ہے تو ان کو ایک منیمم تو پڑھ سکتی ہے کیونکہ ایانت کرنے پہ ان کے بعد دو زیادہ بڑے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے معافلت کی اور دوسرا یہ ہے کہ ایوڈنس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی تیرپی ورکس والن کے طرح بلکہ کل مجھے ایک بچی نے کومنٹ بھیجا ہوا تھا یوٹیوب پہ لوگ بڑے کلیر ہیں دیکھیں لوگوں کو بالکل پتا ہوتا ہے یہ وہ کہتے ہیں آپ نے معاورہ سنے زبان خلق نکارہ خدا ہم تو صرف اس کو درندہ کہنا شروع کیا تو ایک بچی نے مجھے میسیج کیا کہ یہ عصمت آدم جی مت کہیں عصمت آدم خور کہیں اس کو بلکل اور صحیح کہا اس نے میں آپ سے اگری کرتا ہوں آپ جو بچی نے وہ لکھا اور اس کے باپ کا بھی سوچیں تاکہ ہم ان کے نام ہی وہ لیا کریں مجھے تو اب درندہ کا نام ہی بھول جاتا ہے اکثر میرے مائنڈ میں سے درندہ ہے اور جب میں ان کی حرکتیں دیکھتا ہوں ان کے کرنامیں دیکھتا ہوں تو مجھے اور مجھے غصہ چڑھتا ہے اندر سے اور اور اتنے لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں کل سے جیسے میری بیٹی کا کیس جو ہے ہو رہا ہے اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے نور مقدم جو ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک یعنی کتنے گھٹیاں نیچ لوگ ہیں ایک تو آپ نے اتنا بڑا ظلم کر دیا کر دیا اوپر سے آپ لوگ کرکٹر اسیسنیشن کر رہے ہیں اس بچی کی یار کوئی بغیرتی اور بے شرمی کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے نہیں کریئے اسے سیر اس کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ کوئی لیمٹ سنی چاہیے پی ٹی آئی کی لیمٹ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ بائیس لوگوں کا ایک گروپ بنا کے پر ویس خٹک الگ انہوں نے اپنی ساری وہ ایک پارٹی بنانا شروع کر دیا منی پارٹی بنا لیا ہے جہانگیر ترین تو بہت پہلے ان سے الگ ہو چکے علیم خان نے اسطیفہ دے دیا ہے تو ابھی جو ساؤتھ پنجاب والے تاریخ بشیر چیما انہوں نے صاف فضیر اعظم عمران خان کو جو ان کا پارلیمنٹ اجلاس تھا اس میں یہ کہا ہے کہ بھئی اگر یہی حالات رہے اور صورتحال کنٹرول نہ ہوئی تو جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان سب کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی اگلے الیکشن تک اور جو کراچی والے لوگ ہیں وہ الگ چیخ رہے ہیں کہ مہنگائی سے اور باقی ساری چیخ آپ کو پنجاب میں نئی چیز بتا دوں جب ہی نہیں بتا آپ کے شاید گوورنر صاحب فارغ ہونے والے ہیں تو ان کی جگہ گوانا ہے گا ان کی جگہ ایک سینیٹر صاحب ہائیں گے اور وہ سینیٹر صاحب سے سینیٹ کی سیٹ وگیٹ کروا کے شوکترین کو سینیٹر بنایا جائے گا شوکترین نے پہلے کون سا کارنامہ کیا جو اب ان کو سینیٹر بنا کے یہ کچھ اور کروائیں گے آج ایک سو باتر کا کر دی ہے ڈالر کا آپ کر سکتی تھی یہ یہ جو آپ کر سکتی تھی یہ کارنامہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا اسے کونی کا کر دیا تو اب ان کو سینیٹ پہ لانا ضروری ہے اور اس لئے پنجاب گوورنہ کسی کو آلٹرنیٹ طوفے کے توانے گوورنر صاحب کیا کریں گے گوورنر صاحب ایک اچھے آدمی ہے اور گوورنر صاحب کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ری آرگنائز کرنے کا کٹاس دینے تو گوورنر صاحب سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا اس وقت وہ جنون سیاسی آدمی ہے پولٹیکل اینمل ہے اور وہ سیاست میں جوڑ تو اور پھر سب سے بڑی بات ہے وہ آرکی لئے اور وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں خوشی میں گمی میں تو یہ بڑی کالٹی سے ان کی میرا خیال ہے کہ سرور صاحب کو ابھی تک تو پی ٹی آئی نے چیتا ہی یوز ہی نہیں کیا میرا خیال ہے کہ سرور صاحب جو ہے ریسیونگ انڈ پی رہے ہیں اور کئی بار ان کو کئی دکھ ہوتا ہوگا کہ میں نے کیوں نون لیگ کو چھوڑ کر باہر کی نیشنیلیٹی بھی چھوڑی اور دونوں ان کو بھائی عزت بڑی دیتے تھے یعنی وہ شباز صریف تو خاص طور پر ہے اور میاں صاحب بھی اور وہ لاس منت تک شباز صریف صاحب کوشش کرتے رہے ہیں رانہ سنو اللہ کے تروں کہ یہ اسطیفہ واپس لے لے لیکن اب بارحال لگتا ہے کہ گوورنر صاحب روز ڈسکاس ہو رہے ہیں اسلام بار میں سر گوورنر صاحب کی بات کرتے کرتے ہوئے اپنے ذکر کیا کہ ڈالر ون سیونٹی ٹو پہ پہنچ گیا اور امنان خان صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں مہنگائی پہ یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی اتنی مہنگائی ہوئی ہے کرونا کے بعد اتنی تباہی ہوئی ہے تو یہ تو بڑی ایک عام سی بات ہے تھوڑا ایزی کریں سکون کریں یار بات پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ ذرا انکم بھی دیکھ لیں کل میں ایک پاکستانی رپورٹر سے یوکے میں پوچھا تھا کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے تو ان نے کہا کہ تین ہزار پاؤنڈ وہ ہے بڑی کم لیکن تین ہزار پاؤنڈ تو تین ہزار پاؤنڈ کے اس رپورٹر کی تنخواہ اس ملک میں اگر وہاں تھوڑی مہنگائی بھی ہوتی ہے تو پاؤنڈ اس وقت کتنا دو سو چونتیس کا ہے دو سو پہنتیس کا ہے تو آپ اگر اس کی آپ سمجھ لیں کہ کتنے بنگے شویف صاحب چھے لاکھ ساڑھے چھے لاکھ ساڑھے ساڑھے سات لاکھ رپیا بن گیا تو اگر تھوڑی بہت مہنگائی ہو بھی جاتی ہے تو دون تین سو پاؤنڈ کو فرق پڑے گا اور دیڑھ سو پاؤنڈ میں گروسری آتی ہے ٹھیک ہے نا پوری کی پوری گھر کی یہاں تو دیڑھ سو پاؤنڈ یہاں پہ جس کی تنخواہی پچیس ہزار ہے اس کو آپ کیا دلاسہ دے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے یہ تو جاہلوں والی بات ہے سر ایک اور جاہلوں والی بات یہ ہوئی ہے کہ آج تک ہم یہ سنتے آئے تھے کہ پی ٹی آئی اپنے کارناموں کی فیرز بتا دی تھی ہم نے تو پتہ نہیں کونسی یہاں پہ جو نا سی پیک کے اندر کامیابیاں سمیٹ لی ہیں اور جتنا ریکارڈ کام جو ہے ان کے دور میں ہوئے کبھی بھی نہیں ہوا اور اب وزیراعظم خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ سی پیک ان کے ٹینیور میں واقعی سی پیک پہ جو ہے وہ کام بہت زیادہ جو ہے وہ سوس روی کا شکار ہو گیا تو یہ اب امریکہ کے بعد چین کو بھی نراز کر دینا چاہتا ہے ہاں جی آپ چین نراز ہے آپ سے بڑی محنت کی ہے فوراں آفس نے ہر ملک کو ایک ساتھ نراز کر لی ہے بڑی محنت سے کیا یہ کام یہ بغیر محنت کی یہ اچیومنٹ نہیں ہوتی ہے لیکن سی پیک کے اوپر آپ کو میں موٹا موٹا حساب بتا رہا ہوں کہ تین سال میں وہ نے دو پرسنٹ پروگریس ہوئی ہے باقی آپ کچھ سمجھ دار ہیں کہ کتنی پروگریس ہوئی ہے مطلب اب یہ وقت آگیا ہے کہ یہ چین کے ساتھ بکنوں کو امام دات خراب رہا ہے نہیں چین آپ کو ٹرسٹ نہیں کر رہا وہ کہہ رہا ہے کہ جو تم نے لیا ہے پہلے وہ ڈیلیور کر دو آپ نے سولہ اکنومک زون بنانے تو ان میں سے ایک بھی نہیں تیار اچھا جو سب سے زیادہ تیار ہے ان میں سے وہ ایک تو سی پیک کے انٹر نہیں ہے وہ رشاکہی کا ایک نومک زون جو ہے اور اس پہ بھی ابھی صرف گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے اور ایم او ایو اس کا سیٹل ہوئی ہے ابھی وہ بنا نہیں ہے نہ شروع ہوئی ہے بننا اچھا سر ایک اور خبر جو ہے وہ کل سننے میں آئی مریم نواز نے اپنے موں سے یہ کہہ دیا کہ ان کی خواہش ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ دیسامبر سے پہلے واپس آجائے تو اب آپ کو کوئی امید جاگی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے نہیں نواز شریف جیس ڈھرپوک کا نام ہے وہ ساڑھے چار ہزار میل دور بیٹھ کے کوسٹا کی کافی پیتے ہوئے دے رہے ہیں سیل فیجز بیٹھ کے دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کے دیں بیان پھر میں مانو بیان ہے یہاں بیٹھ کے میں ان سے زیادہ بہتر ہوں میں زیادہ حکومت کے خلاف بات کر رہا ہوں نواز شریف واہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ دور ہو آپ اپنا چار ارمٹ پہ کے آپ کے پاس چھے لاکھ پاؤنڈ کی آپ کی بیٹھلیس کھڑی ہو نیچے اور آپ کی میبیک کھڑی ہو بیس بیس کروڑ بے کی تو بیان دینا بڑا سان ہوتا ہے یا آئیں کورٹ لکپت جیل جائیں اور پھر بیان دے پھر میں دیکھوں گا تینکیو سر تینکیو سو مچ نازین آپ نے آج کی خبروں پہ مووشل لقان صاحب کا انیلیسی سنا آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی انتل دا نیکس ٹائنگ موسیقی